بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو آج میں آئیوں جی بہت ہی یمی سے بہت ہی ایزی سے کیک کے ساتھ اور یہ میں نے اپنی نکاح انیورسری پہ بنایا تھا اگر آپ لوگ نے میرا ولوگ دیکھا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے تو چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں جی اپنا کیک تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کے بیٹر لے لینا ٹھیک ہے مینوول لیں، ہانڈ بیٹر لیں، مشین لیں، کچھ بھی لیں آپ لوگوں کو بتا ہے میری پرانی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں میں یہ کچن ایڈ کی یہ مشین یوز کرتی ہوتی ہوں اور اسی میں ہی آج پھر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ تین عدد انڈے جو ہے نا روم ٹیمپریچر پہ تھے اور یہ میں ڈالنے لگی ہوں جیس طرح بول کے اندر ایک کپ میں اس میں چینی کا ایٹ کر رہی ہوں ہماری تھوڑی زیادہ گرانیولیٹر فارم میں ہوتی ہے بہت ہی باریک سی پیسی بھی ہوتی ہے اب ہم اس کو بیٹر کو سٹارٹ کر دیں گے انتل کہ کریمی سا مزے کا مکسچر نہ کریٹ ہو جائے امڈ اور چینی کا تو جی کریمی سا مکسچر نہ کریٹ ہو جائے اب ہم مشین کو بن کر دیں گے ڈیٹ کپ ہم لوگ نے میدہ لے لینا یہ ہو گیا جی ایک کپ اور یہ چلا گیا آدھا اور ون انا ہاف کپ آل ٹگیدر ون ٹی سپون ہم لوگ نے بیکنگ پاوڈرز میں آٹ کر دیا ہے چٹکی بھر ہم لوگ نے اس میں نمک آٹ کر دینا ہے اچھا سا مکس کریں گے ان تینوں چیزوں کو ون ٹی بل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے جو ونیلا ایسنس کا یہاں پر میں نے لیے جی آدھا کپ گرم پانی وارم وارٹ اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جی آدھا کپ یا تو آپ ملٹیڈ بٹر لے سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی ویجیٹیبر آئل دال سکتے ہیں تو آل ٹگیدر ون کپ ہو جائے تو میں اس میں ایٹ کری ہوں جی ملٹیڈ بٹر آدھا کپ تو یہ آل ٹگیدر ہو گیا آن کپ اب ہم لوگوں نے اس کو آہْسدہ آہستہ اس بیٹر میں مکس کرتے جانا ہے کچھ اس تاری سے ایٹ کر دیئے ہم لوگوں نے یہ درائی انگریڈیا ہے یہ ہم لوگ آہسدہ آہستہ آہستہ ایٹ کریں گے اور سات سات مشین بھی چلتے ہیں ایسا کیک ملتا ہے یہ اسی کے چیز میں صاحب یہ کرنا ہے مالک کے لئے پاس جو تکھتا ہے باستی ٹھیکٹ ہے پیسی تکھتا ہے ما اگر میں نے آنے پیسی پیسی کچھ کے لئے باشے چسی سیڈی اٹھو چیز میں پیسی کچھ سائیڈ اور سب چیز سکتے ہیں اس کو گریسی کرنے کے لیے اس سب چاہیے ہوں دیکھیں یہ کیک میں نے اچھا اس کے اندر ڈال دیا ہے بلکل بیلنس ہے چاروں سائٹ سے اور اب اس کا نمبر آگیا ہے جی بیک ہونے کے لیے اور اوون کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا تقریبا 350 فارنہائٹ پہ 7-8 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ڈالتے اوون کے اندر 30 منٹس بات دیکھیں اس کی کنڈیشن تو کیک میں نے اوون سے نکال لیا تقریبا 40 منٹس ہو گئے ہیں اور اب ہم یہ ٹوٹپک کی مدد سے چیک کر رہے ہیں کہ کیک بن گیا یعنی تو یہ دیکھیں جی بلکل کلیر نکلا ہے تو اس کا مطلب کیک بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے سائٹس کو ہم ذرا اس طرح سے الگ کر لیں گے تاکہ جب ہم کیک کو نکالیں باہر تو وہ سائڈوں پہ چپکا نہ ہوا ہو دھوئیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ بلکل گرم گرم باہر نکلا ہے تو اس کو ہم اسی طرح سے ہی تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اور شکر اللہ کا ٹوٹا بلکل بھی نہیں ہے سائٹس بلکل ٹھیک ہے کلیر ہیں یہ بھی سائٹ بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی اور اب ہم اس کو زیادہ چھیڑیں گے نہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں فرزر چیزیں ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کریں یہ میرے پاس ہیوی وپنگ کریم اور یہ آپ نے جتنی مرزی ڈالنی ہے ڈالنے آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے تو میں یہ تقریبا پورا پیک ہی ڈالنے والی ہوں اور یہ کتنا ہے جی تقریبا 4.73 ml ایسنگ شوگر میں ڈالنے ہوں تقریبا 4 ٹیبل سپون اور اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اور بھی ڈال دوں گی اس میں ٹھیک ہو گیا آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ کتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں تو فی الحال تو میں بھر بھر کے 4 ٹیبل سپون اٹھ کریں گے سٹارٹ میں ہم لوگ اس کو سلو سلو چلائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ مشین کو تیز کرتے جائیں گے اگر آپ لوگ ہینڈ بیٹر یوز کر رہے ہیں تو تب بھی سیم ٹرک آپ نے اپنے ہلکا ہلکا ہلانا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ نے اپنے ہاتھ کی سپیٹ تیز کر دینی ہے اور تیز تیز سے مکس کرنے سے بہت اچھی سی فروسٹنگ تیار ہوتی ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں فروسٹنگ ہماری دیکھیں جی کتنے مزے کی تیار ہو چکی ہے اور مصطفا کو کھلاتے ہیں آکرو جی ایک منٹ آپ کو بھی دکھا دیں یم مجھا آیا یم ہے یم ہے یم ہلکا سا ہم یہ ریڈ فوڈ کلر آٹ کریں گے تو یہ پنک سا کلر کریٹ ہو جائے گا کیونکہ وائٹ اور ریڈ کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ پنک سا ایفیکٹ دیتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے تو میں پنک کیک بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں جی یہ ٹرک کریں اور ہم اس کو کرتے ہیں جی میکس ہلکا ہلکا سا اور دیکھیں جی اب پنک کلر کریٹ ہو رہا ہے نا تو بس ہمیں یہی کلر چاہیے بیک کے اندر میں یہ ڈالوں گی کیونکہ آج میں کچھ فلاور سے کرنے والی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ اس چیز سے وہ ڈیزائن کریٹ ہوگا ایک گلاس پانی کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے آپ لوگ زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ لوگوں کو پسند ہے اور یہ ہمارا بن جائے گا ڈالیں گے ہم لوگ نے نہلا دینا ہے مطلب پروپر نہلا دینا ہے کیونکہ اس کو میں بلکل بھی بیج میں سے کٹ نہیں رہی یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اسی طرح سے ہم لوگوں نے اس کو نہلانا ہے مانو بلی کو بھی دیکھیں میں نے بھی فروسٹنگ تیار کی تھی تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا کھا لے اور اس نے اپنا ہشر نشر کر دیا ہے مصطفا یہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے تو وہ نہلانے کے بعد اب باری آ جاتی ہے ڈیزائنگ کی تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ والا ڈیزائن میں جوز کرنے والی ہوں پائپنگ بیگ میں میں نے کریم ڈال دی ہے تو چلے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ڈکیک کو تیار کرتے ہیں میکنے پیارے بسم اللہ میکنے پیارے میکنے پیارے میکنے پیارے میکنے پیارے نو ٹو چنگ باڑی مینج سے بنایا جی ماما نے یہ یوں گیاں اسی طرح ہو رہی ہے نا گنجو نا 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 نو مستفا نو ابھی تو تصویر بھی نہیں بنی بابو نا نو اچھا نو اس کا بڑا نو نہیں اس پائیڈ ہو کے میں نے یہ بنایا ہے ویسے یہ والا جو بنتا ہے نا جس سے وہ بھی میرے پاس تھا لیکن میں نے سوچا کہ کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو بتائیے گا جی کیسا لگا بہت ہی سمپل سا کےک ہے صرف اور صرف دیکوریشن ہوتی اور یہ باہر والے جو بیکری والے پیسے لے لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو جی دیکھا نا آپ لوگ نے کتنا ایزی اور مزے کا کیک بنایا اور سارا کمال جی ڈیکوریشن کا ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے ڈیکوریشن سٹارٹ کر دیں گے اور یہ ایک ہی دفع آپ لوگ نے لینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تین چار قسم کے آپ کو ڈیزائنز مل جائیں گے ایک ہی پیک ہوتا ہے اور اتنے مزے مزے کے ڈیزائنز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں خود مزے مزے کے کیکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ ریسیپی کو فالو کریں گے اور اپنے لیے بھی گھر میں سب کے لیے اس طرح کے مزے مزے کی کیکس بنائیں گے میں ہوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ نے لائک سبسکرائب شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ ٹیک کیر ٹا ٹا با بائی